اسلام علیکم فرنس کسے ہیں سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کے دونوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ایک نئے دن کا آغاز آج میں آپ کے ساتھ کوئی ویلوگ نہیں شیئر کر رہی آنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی پنجابی یکنی پلاو کی ریسپی تو میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لے لیے تھے دو بڑے سائز کے ٹماتر اور ہری ملچ کو کٹ کر لیا تھا یہ چاول میں نے ساپ کر لیے تقریباً تین گلاس کے قریب چاول تھے یہاں پہ جو میں نے پیاز کے چھلکے ہم نے پیاز کو کٹ کرنے لگی تھی تو پیاز کو ہم لوگ چاول بنانے ہے تو پھر اسے آپ سے کٹیں کر لیں گے جو آپ لوگ پی پیاز کی سوری تو ادھر جی چکن لے لیا تھا تقریباً ایک کلو کے قریب اور یہاں نا ہم لوگ نے پہلے پریشر ککر میں دیسی جو چکن ہوتا ہے اس کی یقنی میں نے بنائی تھی تو وہ پکی تھی تو پھر ساتھ ہی پلاو کے لیے جو چکن دوسرا تھا اس کی بھی ہم لوگ نے یقنی دیکھا لی دی تو پھر اسی پریشر ککر میں میں نے وہ والے چکن کی یقنی بننی کے لیے رکھ دی تو ادھر جی ایک دال چینی کا ٹکرا بادیان کا پول اور تھوڑا سا زیرہ بڑی علائچی سوکہ دنیا لونگ اور اسی کے ساتھ اور اسی کالی مرچ وہ ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے یہ پیاز میں نے کٹ کر لیے تھے اور ٹماٹر اور ہری مرچ کو بھی کٹ کر لیا تھا ادھر ساتھ میں ایک چمج کے قریم میں نے اس میں ڈال دیا تھا نمک اور یقنی پکنے کے لیے رکھ دی تھی وہ تو صرف پانچ مہر اس کو پیشو ککر میں یعنی کہ چکن کو پکایا تھا یقنی اس کا سٹوک نکالنا تھا چکن کا تو یہاں گھی لے لیا تھا تقریباً دو چمج کے جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ یہاں تھوڑے زیادہ گھی اس کو ہمارے کر سکتے ہیں اس میں ہم نے پیاس کو براؤن کر لیا تھا ساتھ اس میں ادھر ساتھ کا پیسٹ ٹماٹر اور ہری مرچ نے یہاں پہ ایڈ کر دی گی تو اب اس کو اچھے دیکھے سے بھونیں گے تو پھر جب ٹماٹر ہلکے سے یعنی سوتے پھو گئے تو یہاں میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا نمک تقریباً ایک سے ڈر چمج اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے ایڈ کی ہیں اس میں جی کٹی لال مرچ ہزیرا تھوڑی سی میں نے ایڈ کی تھی اس میں پیسی ہوئی لال مرچ تو یہ آپ پیچھے سے حسین بھی آوازیں سن لیں گی حسین بھی آپ کو ہلو بول ہے اور ہسی کر کے دکھا رہے ہیں تو تھوڑی سی نا جی کالی مرچ بھی ایڈ کر دی تھی میں نے یہاں پہ تمام مسائلیں ڈالنے کے بعد کھر دنیا تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا تھا تو مسائلوں کو پھر اچھ تھی کہ ہم لوگ ادھر پکا لیں گے پھر دوسری طرف جی چکن کا جو سٹوک تھا وہ چکن ڈوائل ہو گیا تھا ہم لوگ مسائلیں ایڈ کریں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو رسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو رسپی اچھی لگے تو لاب می میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹ کرنا مطلب ہو لیے گا تو پھر ادھر چکن ڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو پہلے اچھ تھی کیسے دھنا پھر اس کے بعد یہاں پہ وہ جو سٹوک چکن کا نکالا تھا نا یخنی وہ ہمیں ایڈ کر دیں گے پھر پانی یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد یخنی کا پانی ایڈ کرنے کے بعد پھر پانی پھر میں نے ایڈ کر دیا تھا پھر پانی پھر میں نے ایڈ کر دیا تھا پھر پانی کو بائل آ رہا تو اس میں ہم نے چاول ایڈ کر دیئے تھے ایڈر جی قریبا ہمارا پلاو ہے اس کو لگانے لگی تھی میں دم پانی پشک ہو جاتا تھا پھر پانی پس آر میٹ کے لیے دم لگائیں گے ایک چاول یہاں پھر یخنی پلاو کنجاب بھی یخنی پلاو بن کے ریڈی تھا تو اس کو ہم لوگانے ساتھ میں بنایا تھا دہی کا رائے تھا اس میں ہم نے خیرے پیاس ٹوماٹر اور زیرہ تو دیمنا حریمی رجالت اس کو بنایا تھا بہت یمی تھا تو اس کے ساتھ آپ ساتھ پھر میں پھر تو ہمیں قسند آئی وہ بھی ویڈیو ٹھینکس فور وچنگ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 دیم موسیقی